السلام علیکم دوستو امید دیں گے آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جو کہ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی دوستو کسی بھی کمپنی کا لوگو اس کمپنی کا فیس مانا جاتا ہے اور یہ کمپنیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ لوگو کو اس طرح ڈیزائن کرتی ہیں کہ اس سے اس کمپنی کے کام کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے ہر کمپنی کے لوگوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو مختلف چند بڑی کمپنیوں کے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے نمبر ایک پر ہمارے پاس موجود ہے ایپل دوستو ایپل کمپنی کے لوگو کو آپ نے دیکھا ہوگا اور شاید آپ اس کے گیجٹس استعمال کرتے ہوں گے پھر چاہے وہ ایپل کا آئی فون ہو کمپیوٹر ہو یا پھر آئی پیڈ دوستو کیا آپ نے سوچا ہے کہ ایپل کا لوگو یعنی سیب آدھا کٹا ہوا کیوں ہے اگر نہیں جانتے تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے انیس سو ستتر میں روب جینوف نے سٹیو جوبز کے ایپل کمپیوٹر کے لیے لوگو تیار کیا تھا روب جینوف امریکہ کے گرافک ڈیزائنر ہیں جو مختلف کمپنیز کے لیے لوگو تیار کرتے ہیں انہوں نے ایپل کے لوگوں میں جو سیب آدھا کٹا ہوا دکھایا انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ لوگ اسے چیاری نہ سمجھ لیں اس لیے انہوں نے اسے آدھا کٹا ہوا دکھایا اور اس میں مختلف رنگ بھر دیئے تاکہ لوگوں کو یہ دکھایا جائے کہ ایپل کے کمپیوٹرز کتنے کلر فل ہوتے ہیں سٹیو جوبز نے جب یہ لوگو دیکھا تو انہیں پہلی ہی دفعہ میں یہ پسند آ گیا اس وقت سے لے کر آج تک ایپل کا یہی لوگو ہے لیکن اب اس کے کلرز کو تبدیل کر دیا گیا ہے نمبر دو پر ہمارے پاس موجود ہیں ڈومینوز دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈومینوز کے لوگو پر بنے تین ڈاٹس کا کیا مطلب ہے انیس سو ساٹھ میں جب ٹوم موگہن نے ڈومینوز کی پہلی برانچ کا افتتاح کیا تو اس نے اس کے لوگو میں ایک ڈاٹس کا اضافہ کیا اس کا ماننا تھا کہ جب بھی وہ اپنے برانچ کھولے گا تو اس لوگو میں ایک ڈاٹس کا اضافہ کرے گا لیکن ڈومینوز کی بہ پناہ مقبولیت کے باعث ایسا کرنا ناممکن ہو گیا آج جو ہم اس کا لوگو دیکھتے ہیں اس پر تین ڈاٹس ہیں اور یہ ڈاٹس ان تین سٹرولز کو ریپریزنٹ کرتی ہیں جو ڈومینوز کے بانی ٹوم موگہن نے کھولے تھے نمبر تین پر ہمارے پاس موجود ہے مکڈانرڈز دوستو مکڈانرڈز دنیا کا سب سے مشہور فاسٹ فوڈ برینڈ ہے مکڈانرڈز موریس مکڈانرڈز اینڈ ریچرڈ نے انیس سو ساٹھ میں ایک ریسٹورنٹ کھولا جو دیکھتے ہی دیکھتے شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا اور دوہزہ اٹھارہ میں کیے گئے سروے کے مطابق مکڈانرڈز کی دنیا میں سنتیس ہزار آٹھ سو پچپن برانچز ہیں دوستو ہم نے مکڈانرڈز ریسٹورنٹ کے باہر اور امارتوں پر موجود ایم کی شکل کا لوگو دیکھا ہوگا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایم مکڈانرڈز کے نام سے تعلق رکھتا ہے تو آپ غلط ہیں دراصل یہ لوگو نہیں مکڈانرڈز کی سب سے پہلے ریسٹورنٹ کا ڈیزائن تھا اس امارت کو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن انیس سو ساٹھ کی دہائی میں جب مکڈانرڈز کی نئی امارت بنانے کا ارادہ کیا گیا تو اس کے انجینئر ایسٹانوے میسٹن اس کو لوگوں کو طور پر استعمال کرنے کا مشورہ دیا اور اس دن سے لے کر آج تک یہ اہم مکڈانرڈز کی علامت بنانے کا دوستو ایڈی ڈازز کے نام سے تو ہم سب ہی واقف ہوں گے یہ دنیا کی دوسری بڑی سپورٹس منفیکچرنگ ویئر کمپنی ہے اس کمپنی کا آغاز ایڈولف ڈیسلر نے کیا ایڈی ڈیسلر کا کوئی مطلب نہیں ہے دراصل یہ ایڈولف ڈیسلر کے نام سے ہی نکلا ہے ایڈولف کا نکنیم ایڈی تھا اس طرح ایڈولف کا ایڈی اور ڈیسلر کا ڈاس تو اس طرح اس کا نام بن گیا ایڈی ڈاز اب بات کرتے ہیں ایڈی ڈاز کے لوگوں کے بارے میں ایڈی ڈاز کے لوگوں تبدیل ہوتے گئے لیکن ان سب میں ایک چیز کومن تھی اور وہ تھی تین سٹریپس آج کل اس کے لوگوں میں جو تین سٹریپس موجود ہیں جو پہاڑ کے جیسے لگتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں آنے والے چیلنجز کا سامنا کر کے ہی انسان اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے پیپسی پیپسی دنیا کے مشہور سوفٹ ڈرنک میں سے ایک ہے اٹھارہ سو ترانوے میں اسے سیلپ برینڈم نے ایک سوفٹ ڈرنک کے طور پر متعارف کروایا اس کا ابتدائی نام پیپسی کولا رکھا گیا لیکن انیس سو اکسٹھ میں اس کا نام پیپسی رکھ دیا گیا پیپسی کے برینڈ کی طرح اس کا لوگو بھی دنیا بھر میں مشہور ہے اس کے لوگو کی قیمت ایک میلین ڈالر ہے اور اس لوگو کو ایک سمائل کی شکل میں بنایا گیا ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا شکریہ